اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نامت رزاق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرزا اسٹیڈیو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک پلیٹ فارم کے بارے بتانے والا ہوں جہاں پہ آپ ریسیلنگ کر سکتے ہیں ریسیلنگ بزنس کر سکتے ہیں جس کے اندر میں نے جب فرینڈ سے پوچھا کہ بھائی کیا کوئی میرا پارٹنر بننا چاہے گا ریسیلنگ بزنس کے اندر کہ میں اس کو ریفر کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہی بندہ میرے ساتھ کام کرے کوئی ایسا کرنا چاہے گا تو مجھے کئیوں کے ریپل آئے ہیں جس کے اندر میں سب کو بھی یہ چیز کے بارے بتانا چاہوں گا سب کو یہ پلیٹ فارم کے بارے بتانا چاہوں گا کیونکہ فیلوت میں لاؤڈوان کی ساتھ سے ہر ایک کو ضرورت ہے کہ وہ گھر بیٹھے گھٹے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ارننگ کرے ایک ایکسٹران کی انکم میں ارننگ کرے ایکسٹران ارننگ میں تو اس کے لیے سب سے مہین بات آتی ہے بھئی ریسیلنگ کیا ہے وات is ریسیلنگ ریسیلنگ کسے کہتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں ریسیلنگ کہتے ہیں اب مان لیں دیکھئے یہ کہ میں شاپ کا اونر ہوں یعنی کہ سیلر ہوں شاپ کو اونر بلے تو سیلر کہ سیل کرتا ہے یہ مال ریٹیلر یہ ہے سیلر ریٹیلر فرز کرو ریٹیلر اور یہ دیکھئے یہ میرے پاس یہ کیمرہ ہے اب یہ کیمرہ کا مجھے سیل کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کچھ بندے جو میرے پاس ہمیشہ آتے ہیں وہ بندے کیا کہتے ہیں پرچیس کرنے کے لیے نہیں ہے کچھ بندے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر ہم آپ کا مال بیچ کر دیں گے یعنی کہ ریٹیلر ساتھ ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کا مال بیچ کر دیں گے آپ ہمیں کیا کمیشن دو گے تو وہ کمیشن پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر مجھے بیچنا ہے تو میں کیا کروں گا صدا ان سے یہ کانٹیکٹ کروں گا ان کے اس کے فوٹوز دالوں گا اس کے سپسیفیکشن دالوں گا وہ لوگ اس کو اپنے کسٹمور کو دالیں گے کسٹمور کو اگر وہ چیز پسند آتی ہے تو کسٹمور ان سے وہ بولے گا کہ مجھے یہ دیجئے وہ مجھ سے بولیں گے کہ بھئی یہ پروڈکٹ ان تک پہنچائیے کتنے ہم پہنچانا ہے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بھئی کتنے ہم پروڈکٹ پہنچانا ہے ایفرز کیجئے آپ اس کے اندر انکم کیسے آئے گی اب اس کے اندر انکم کیا ہوگی اب یہ تو ایک نارمالی پروسس ہے بیچنے کا رین دینگا اب اس کے اندر انکم کیا رہے گی انکم کیسی رہے گی فکسڈ سیلری رہے گی یا کیسی سیلری رہے گی تو میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر سیلری کا بہت ایزی پوائنٹ ہے کہ پر منت آپ کو تین سیلریز ہوتے ہیں ہر مہینے میں تین سیلری ہوتے ہیں آپ کو پر ویک کے ساتھ سے سیلری ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اگر میں سیلری کیسی رہے گی یہ بتا دیتا ہوں آپ کو یہ میں دے رہا ہوں ریسلر کو اس کو ریسلر کو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ایٹم 500 روپیس کا ہے یہ 500 روپے میں تجھے دوں گا اس کو میکزیمم پرائس کا 900 روپے تو 900 روپے تک تک کسٹموں کو جتنے میں چاہے بیش سکتا تیری محضی تو جتنے کا بولے گا 900 روپے تک میں تک بل بنا کے دوں گا 900 روپے تک بل بنا کے دوں گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ میں کسٹمر کو سیلر کو ری سیلر کو ری سیلر کو میں یہ 500 روپیس میں دیتا ہوں اور 500 روپیس میں اس کے پاس سے لیتا ہوں رہا ہے یعنی کسٹمر کے مونٹ پاس سے لیتا ہے 700 روپیس 700 روپیس تو 200 روپے اس کا انکم ہو گیا ٹھیک ہے 200 روپے اس کا انکم ہو گیا 500 روپیس میں مجھے آ گیا میرا مال بھی بگ گیا اس کا بھی فائدہ ہو گیا اور کسٹمر کو مال بھی مل گیا ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں وہ پلیٹ فارم کی طرف کہ ہمیں کرنا کیسے ہیں تو سب سے مہین بات یہ بہت ایزی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں بہت یہ ایسے پلیٹ فارم ہے میں ٹھیک ہے پھرس میں ، جیسے ہوں کوئی بندہ مجھے کہتا ہے数ر بھائی یہ اس کو اس کو یہ مال دینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ میں وہ اپا زیادہ ہوں جو آپ پر کرتے ہیں ہیں کرنا ہے وہ نہیں ہے میں اپ ہوں مجھے کہہ رہا ہے انتاغ aunر سلسکneh ریلوس اور اس تک پہنچانا نایا میرے پاس اس نے یہ اس تک پہنچانا ہے یہ ریٹ میں پہنچانا ہے ٹھیک ہے تو کیا کرتا ہوں تک اس تو ریٹ میں پاہنچا What do chamر لیٹھر میں پہنچانا ہےdogan کچھولدہ پاندہ رہا ہے تو اس کے فائدہ ہوتا ہے کہ کھیام تمونٹ ریسیلر کے پاس جاتا ہے اور جل سی جل ریسیلر کا مانڈ مل جاتا ہے لیکن کیشن ریسیلر اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ مال میرے پاس جانا مال میرے پاس اس کے پاس جائے گا سیون ٹو ایٹ ڈیس کے لئے مال اس کے جائے گا سیون ٹو ایٹ ڈیس کے بعد میں اس کے پاس میں اس کے پاس سیون ٹو ایٹ ڈیس تک مال رہے گا کسٹمر کے پاس میرے پاس ریسیلر مجھے دیا آرڈر میں نے ڈیرک کسٹمر گو مال بیز دیا کیش آن ڈیلیوری سرویس کے اندر اس کے فری کسٹمر بہت خوشی سے آپ کا مال پرچس کرے گا فری کسٹمر مال پرچس کر لیا اگر یہاں پہ آپ سب سے مین بات آتی ہے ریٹن پولیسی یہاں پہ آتی ہے بات ریٹن پولیسی اگر مال خراب آتا ہے کسٹمر کو پسند بھی نہیں آتا ہے تو سب سے مین بات یہ ایپ ہمیں دیتا ہے فری کسٹمر گو مال بیز دیا سیون ڈیز ایزی ریٹن پولیسی مطلب کہ آپ کو مال پسند بھی نہیں آیا پورڈکٹ آپ کو پسند بھی نہیں آیا وہ ایٹم واپس لے لے گا ایپ واپس لے لے گا میں واپس لے لوں گا کہ یہ بندے نے ہمارا ریسلر مجھے بولے گا یہ پسند نہیں آرہا کسٹمر کمارے واپس لے لو وہ اس کو بولے گا وہ مجھے بولے گا مجھے بولے گا میں اس کا پرسل ریٹن لے لوں گا بس اتنا سیمپل طریقہ ہے کس طرح سے کرنا ہے کیا کرنا ہے ایک سکرین ریکوارڈنگ پہ میں آپ کو بتاؤں گا ساتھی سب سے پہلے تو میں بتا دوں آپ کو اس کو آپ کرنا ہے لاغین لاغین سے پہلے سائنگ آپ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا ایڈی تو نہیں ہوگی آپ کو ایڈی بنا پڑے گی میں نے لنک دالے بھی ہے اسے لنک پہ کلک کرو اسے آپ کو ڈانلوڈ کرو میرا ریفرل کورٹ دالنا مت بولو کیونکہ ریفر کورٹ دالنے پہ ایک فائدہ رہے گا آپ کا تیس پرسنٹ تک کار ڈسکونٹ ملے گا آپ کو پہلے آرڈر پر بھائی تیس پرسنٹ تک کار ڈسکونٹ پہ تو کم ہو رہے گا اور آسے میں بات یہ جائب بارتا رہا ہوں میں یہ اتنا اتنا لو ریٹس ہے اس کے اوپر جس کی ادنی اگر دم سمپل سمپل ریٹ میں ملے گا آپ کو ایمیزون فلیپ کارٹ سے کم ریٹ میں مال ملے گا آپ کسٹرمار گول سکتے ہیں بھائی دیکھ فلیپ کارٹ کو یہ ریٹ میں اتنا اتنا ایزی ہے بہت سمپل تاریخ ہے آپ کیا کرنا ہے نیچے جس کیاں لنک دی بھی وہاں پہ جاؤ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرو نیچے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کا پروسس فیل اپ کرو پوری ریجسٹریشن تو بھائی یہ سب کو ہرے کوئی کر لیتا ہے اس تب کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ریجسٹریشن کا بتانا پڑے ٹھیک ہے ریجسٹریشن بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی شاید میرا جانتا خیال ہے بھائی ریجسٹریشن بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ بھائی یہاں پہ یہ لکھو یہاں پہ یہ لکھو یہاں پہ یہ لکھو ہاں اگر پھر بھی آپ کو کہیں دیکھ قط آتی ہے ٹھیک ہے تو ڈسکیپشن کے ساتھ ہی میرا موبائل نمبر بھی ہے لیکن پلیز اور کال مت کیجئے گا واتس اپ پہ میسیج کر دو کہاں پرابل میں اس کے سکن شوٹ ڈال دو اور واتس اپ میسیج کر دو ٹھیک ہے میرا موبائل نمبر بھی نیچے ڈسکیپشن کے اندر مل جائے گا آپ کو اگر واتس اپ پہ نہیں کر سکتے آپ کی پرائیویسی بے قرار رکھنی ہے آپ کو آپ کو نئی بتا واتس اپ مجھے سینڈ کرنا ہے سب سے پہلے بار ہی آتی ہے مین ہوم سکین پہ آپ کو اس طرح کا انٹریفیس آجاتا ہے ریجسٹریشن پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ کا سامنے یہاں پہ آپ کو پورے پورڈکس مل جاتے ہیں آپ دیکھ دم نیچے لیگے لیں گا آپ کو کیٹیگریز چھیک ہے یہ کیٹیگری پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ٹوٹل لٹیز مل جائیں گے آپ بہت سارے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ بھائی اس کے اندر کیا کیا اٹم سے کیا کیا سیل کرنا ہے کیونکہ بہت جگہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ جو کرتے ہیں لوگ اس کے اندر بہت جگہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کچھ پورڈکس ملتے ہیں کہ بھائی بس یہ الیکٹرانک کی یہ پورڈکس سینڈ کرنا ہے سیل کرنا ہے الیکٹرانک کے پورڈکٹ ہو گئے یا کوئی اور پورڈکٹ ہو گیا یا ڈریس مٹریز ہو گیا کپڑے ہو گئے ملتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز ملیں گے الیکٹرانک چیز ملیں گے کپڑے ملیں گے چپل جوتے ملیں گے اور آل آٹم ملیں گے ٹھیک ہے میڈیسین چھوڑ گے بلیں گے سر میڈیسین بھی اس کے پاس لاؤ سوری میڈیسین نہیں آ سکتا بھائی میں اس کے پاس میڈیسین نہیں آ سکتی ٹھیک ہے ایک ایسینشل پورڈکٹ اس کے پاس مل جائیں گے جو پورڈکٹ ہے وہ مل جائیں گے لیکن فلی میڈیسین ٹیپڑٹ ہوگا رہا نہیں ملیں گے اس کے پاس ٹھیک ہے نا تو بلیں گے میڈیسین بھی اس کے پوروڈا جتنا ہے اتنے اتنے پورڈکٹ اس کے مل جائیں گے آپ کو یہاں سے آپ پورڈکٹ سیل کر سکتے کیسا سیل کرنا ہے تو ہمتا ہوں گا یہاں سے پہلے دیکھو شیئر کی بٹم پر کلک کرنا ہے یہ نیچے شیئر ووٹس اپ کو آپشن آ رہا ہوگا شیئر ووٹس اپ پر کلک کرو اور اس کے ہاں آپ کے پاس جو ووٹس اپ ہے بزنس ہے یہ ساتھ ہے اس پر کلک کر لو آپ کو تو آٹومیٹک آپ کا جو اگر ایک ہی ووٹس اپ ہے تو ایک ہی ووٹس اپ لے لے گا اگر آپ پر دونوں ووٹس اپ ہے تو پوچھے گا کہ بھائی کون سے ووٹس اپ سیل کرنا ہے وہاں پر کلک کر لو اب اس سے پہلے اب یہ پروسس کرنے سے پہلے آپ کو آنا ہے آپ کے ووٹس اپ اور یہاں کیا کرنا ہے آپ کو ایک گروپ بنانا ہے ایک بہترین سا گروپ بنائیے ایسا اٹریکٹیو گروپ بنائیے کہ اگر آپ نے جو کسٹمر کو ایڈ کرے گروپ کے اندر وہ کسٹمر نے آپ کے گروپ میں سے وہ بندے نے لیفٹ نہیں ہونا ایسا اٹریکٹیو گروپ بنائیے ایک سیمپل سیمپل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسطہ سے کرنا ہے ایک سیمپل سیمپل اس کو تو آپ کو سیدھ سیدھا کیا کرنا ہے ایسا گروپ بنائیے لیخنا ہے فیری کیشن ڈیلیوری سرویس یا کسٹمر بہترناک اٹریکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فیری کیشن ڈیلیوری سرویس سیونڈ ڈیز ایزی ریٹرن پولیسی نو کسٹن آسٹ یہ دو کسٹمر کیا چاہیے ہوتا ہے یہ دو ایٹم چاہیے ایک تو فیری کیشن ڈیلیوری سرویس دو یا ایک تو ریٹرن پولیس دو دونوں سرویس ہونا کسٹمر کو کسٹمر جانا دونوں سرویس مل جاتی ہے کسٹمر خوشی سے مال پرچس کرتا اور کسٹمر کو یہ بھروسہ دلانا ہے کہ بھئی دیکھ کوئی بھی پرابلوم بنداز مال پرچس کر جہاں بھی پرابلوم آتی ہے مجھ کو بول ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینے گا اس کے اندر آپ نے کیا کرے اب آجاتے ہیں آپ نے گروپ بنا دی سب کر لی اب آجاتے ہیں آپ کے اپنے ایپ پر یہاں پر پلیٹفارم پر آپ کو شیئر کے بٹن پر کلک کرنا ہے شیئر پر کلک کرتے آپ کو یہ لے کر آئے گا آپ کے واتس اپ پر یا واتس اپ پر آپ کو جو گروپ آپ نے بنائے وہ گروپ سرچ کرنا ہے وہاں پر گروپ گروپ میں اس کو ڈال دینا ہے آپ گروپ میں ڈالنے کے بعد آپ سے اسے مین بات آتی ہے ہم اس کو کسٹرمر کو پرائیس کیسے دیں پرائیس کیسے دیں کہ یہ کتنے کا ہے وہ وہاں پر آپ نے کو پرائیس بتا رہا تھا نیچے لیکن ہم نے اس کو باہر سے کٹولوگ میں سے ڈائرہ کٹولوگ آپ نے پران ڈال دیئے تھے تو کٹولوگ کے دیکھئے پانچ سے چھے فوٹوز آگئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کرنا ہے یہاں پہ سیدھا سیدھا ایک دم سیمپل تریخہ کسٹرمر جو پوچھتا ہے یہ بھئی یہ ایٹم کا ریٹ کیا ہے کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ ایٹم کا ریٹ کیا آپ نے شیئر کرے جو فوٹو ہے وہ فوٹو میں لیف سائیڈ پہ نیچے لیچھے جی کے لیف سائیڈ میں وہاں پہ نمبر لکھا ہوا ہے اس کے واضح میں وہ نمبر آپ کو وہاں پہ سرچ پہ داننا ہے کہاں کے سرچ پہ وہ پلیٹ فارم کے وہ ایپ کے سرچ پہ داننا ہے اور پہ سرچ پہ دالتا ہے وہ پوڈٹ سامنے دائے گا اب اس سے بڑھیا اس سے حسن طریقہ آ رہے گے گاتاتا آپ کو اگر اپنے سرچ کرنا ہے نا سرچ سے ہٹ کے یہاں پہ سب سے نیچے دیکھو رائٹ سیڈ میں اکونٹ ہے اکونٹ پہ کلک کرنا ہے اکونٹ کو کلک کرنے والا ہے میش شیئرڈ کیٹولوگ میش شیئرڈ کیٹولوگ پہ یہاں پہ ہم کو کلک کرنا ہوگا ہاں کلک کرنے کے بعد میں آپ نے جو جو کرتے لوگ اب تک سینڈ کر رہے واتس اپ پر بڈٹل یہاں پہ آپ کو مل جائے گا جس کا ریٹ چاہیے اب یہاں پہ دیکھئے کلک کر لیں اس کے بعد جو اور دن پہ ریٹ چاہیے سب کا لگ لگ کبھی کبھا سب کا لگ لگ ریٹ ہوتا ہے اور کبھی سب کا سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ریٹ چاہیے اور کبھی ہاں پہ لگے 274 ہے آپ اس کے بعد آپ کو کتنے پیس چاہیے آپ کے ساتھ 30 روپے چاہیے 40 روپے چاہیے آپ کے اپل آپ کے ساتھ میں آپ کے 300 روپے کسٹم ہو چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں کہ بھائی جا رہا ہوں میں سیدھا اپ پہ جا رہا ہوں واتس اپ پہ جا رہا ہوں یہاں پہ واتس اپ میں دال لیتا ہوں کہ وہ مجھے اس کرت 300 روپے 300 روپیس پر ٹی شٹ ٹھیک یہ میں دال لے اب میں کیا کرتا ہوں آپ پہ ساتھ آتا ہوں اپنے اپ پہ یہاں پہ میں نے اپ پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ سیمپل سا آپ کسٹم آر بولا ٹھیک آپ پارسل پیک کر لو پارسل سینڈ کرتا بھیج دو مجھے مال بھیج دو تو اب جو ٹی شٹ چاہیے کسٹم آر کو وہ ٹی شٹ لے لیتے اپن ایک بار چلو یہ کسٹم آر بھی ایک تی شٹ لے لیتا ہوں میں اسے کے یہ لے لیتا ہوں چلو یہ لے لے اب اس کیا کرتے ہیں ایٹو کارٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے ایٹو کارٹ کارٹ اپشن اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سائز سیلیکٹ کر لینا ہے سائز کیا سیلیکٹ سائز سائز کئی تی شٹ دینی کونٹیٹی ایک ہی کلک کرلو اور یہاں پہ کسٹم آر بھی کلک کرنے پاڑ میں نیچے پوری ڈیٹیل سائے جائیں گے پوڑکٹ کتنا شیپن جائز دیکھو زیرو روپیز کسٹم آر ٹوٹل آر سیونٹی فور ٹھیک پہ کلک کرنے پہ کسٹم آر کتنا کلک کرنا کسٹم آر کتنا کنی تین سو روپے چھ مام کسٹم آر آپ کو یہاں بتا جائے گا اسٹی میں ڈیلیوری کب ہوگی کام پر ڈیٹیل سے پوری آپ کا انفرمیشن کے پر آپ کا نمبر اور یہ واضح دیکھئے آپ پارسل کاؤں سے آیا تو آپ کی ڈیٹیل جائے گی تو یہ واضح جائے گی ٹھیک ہے میرے زمان سنسٹی بھی اور کا ایڈیل جائے گی اس کے پر ٹھیک ہے یہاں پلیس آرڈر کرتے پارسل ہو جائے گا بک کے لئے میں کیا کرنا ہے اب آپ کو جو امانٹ آئے بیaratی جاں پہ رائے گا تو اس کے لئے دیکھو کونٹ پہ کلک کریں کونٹ کلک کرنے پر یہ بینک دیٹیلز بینٹیٹیلز کلک کریں بینٹیلز سے یہاں پہ دیکھو میں آپ کو بتا لیتا ہوں یہاں پہ سر پہلے آپ کو کوپی آمی نہیں ہے اسے کہ نمبر کنفرم کرنا ہے دانا نمبر کونٹ ک Brux Damas کوڑا میٹ کرلو اس کا نمبر کنپنی میں ایک کریں گے ٹھیک ہے وہ کریں گے اب اس کے بعد جیسا ہی آپ کا پارسر ہو جاتے ہیں پہنچ جاتا ہے تو آپ کو امونٹ آئے گا میں پیمنٹ کے اندر پتہ چلے گا آپ کا امونٹ نکل گیا یا نہیں نکلا کہاں پر ہے کیا ہے آپ کو یہاں پہ امونٹ پتہ چلے گا سمجھ میں یہاں پہ نہیں آیا تو مجھے کمنٹ باکس بتاؤ کہ سار یہاں پہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو اور اچھے سمجھا نہیں کی ٹھیک ہے تو آج کیلئے اتنا ہی کافی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کیا بھی ہم پہنچنے والے ہیں خریب خریب ٹھیک ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ویڈیو اور دیکھنے کے لیے آپ کو اور آگے ویڈیو ملے گی اس لیے نوٹیفکیشن کو آن کر لیں آل پہ کلک کریں بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اور ویڈیو آپ کو ملتی رہے کیونکہ ابھی اور میں اس کے اوپر ایک اور چار سے پانچ ایپس رہیں گے جو ڈائرک آپ کو خیالی ایپس باتا ہوں گا آپ کو لیٹیل تو پوری بتا دیا کسا کیا کرنا ہے آپ کو صرف خیال ایک ایپس باتا ہوں گا ہاں ایک بات اور آپ کو بتا دوں جاتے جاتے کہ جو ریفرل کوڈ ہے مرزا 187 یا 87 یا 78 جو بھی میرے ریفرل کوڈ ہے وہ ریفرل کوڈ ڈالنا مند بھولیے گا میں نیچے ڈسکرینے لکھا ہوں وہ ریفرل کوڈ ڈالنا مند بھولیے گا کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہے 30% کا 30% کا فائدہ آپ کو پہلے آرڈر پر ٹھیک ہے ابھی فیلوک نے آفر دے رہی ہے کمپنی تو وصول کر لو جتنا وصول کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو جزاک اللہ خیال آسوال جزا ٹھیک ہے